اسلام علیکم جوالی مدد جیسے کہ سب بھائیوں کو بتا ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور بقیدہ کرواتے رہیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد کوفہ کا یہ خوبصورت دروازہ چلتے ہیں آج آپ کو زیارت کرواتا ہوں ایک اور مقام کی یقیناً اللہ اکبر خوبصورت منظر مسجد کوفہ کا لبائک یا حسین سب سے پہلے امیر محسن ملکیل کو سلام کریں اور آج اس مقام کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ جو مسجد کوفہ کے درمیان میں ایک مقام ہے یہ کونسا مقام ہے جی آج آپ کو شاکر علی نچوی بتائے گا جس مومن نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں شاکر علی نچوی یوٹیوب پر تمام ویڈیوز موجود ہیں ہر مقام کی زیارت اس مقام کے بارے میں آج بتائیں یہ مقام میں حضرت نو علیہ السلام کا جو عذاب آیا تھا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا مسجد کوفہ میں کون سی جگہ ہے چلے آپ کو دکھاتا ہوں مسجد کوفہ میں پہلے یہاں پہ تنور ہوا کرتا تھا یہ وہ مقام سینٹر ہے جہاں پہ حضرت نو علیہ السلام کے تنور سے پانی نکلا تھا یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت نو علیہ السلام کی عذاب کا پانی نکلا تھا اور پوری دنیا میں وہ پانی چھا گیا اور جتنے بھی حضرت نو کے منکر تھے ان کو گھرک کیا حضرت نو کا بیٹے بھی اس میں گھرک میں ہو گیا پانی میں یہ وہ مقام ہے حضرت نو علیہ السلام کا جب وہ یہاں سے پانی بلند ہوا تو جو بھی خدا کے منکر تھے یا مشرق تھے ان کو سب کو ہڑپ کر لیا تو آج وہ مقام جو لوگوں کے لیے جو ہے باعث زحمت ہوا اور موت ہوا اور آج وہی اسی جگہ پر ایک ایسا پانی خوبصورت ایسی جگہ پر جہاں پر مومنین سواب کی نیت سے پانی پیتے باعث شرف اور باعث مفید بیماروں کے لیے حائد مند ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ وہ جو لوگ تھے خدا کے منکر تھے حضرت نو کے انبیاء کے ہم میں سیسا کوئی شخص نہیں ہے ہم ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں پر ایمان لاتے ہیں تین سو تیرہ بڑے پیغمبر پر پانچ بڑے پیغمبروں پر اور چار ایسے پیغمبر جن کے اوپر قرآن نازل ہوا توریہ تینجیل زبور نازل ہوا اور کمہام شریعت محمد پر اس کو قبول کرتے ہیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح تمام انبیاء پر ہمارا ایمان ہے مقام کے ساتھ ایک خوبصورت مقام میں نے چاہیسی ویڈیو کے ساتھ ہی آپ کو جھوڑ کے اس مقام کی زیارت کروا مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صد کے جاؤں یا رسول اللہ میں صد کے جاؤں سبحان اللہ تو کہیں سبحان اللہ تو کہیں رسول خدا اللہ اکبر رسول خدا کا جب نام لیا جاتا ہے ہونٹ ہونٹ سے مل جاتے ہیں ہونٹ ہونٹ کو چومنے لگتے ہیں کہوں محمد اللہ اکبر ہونٹ ہونٹ کو چومنے لگتے ہیں اتنا تو نمیٹھا نام ہے رسول خدا کا حسنین کے نانا کا میں قربان جاؤں آپ کے حسنین پر یا رسول خدا یا رسول خدا آپ نے آخری وقت میں کہا تھا یا علی میرے مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور حیل بیت کبھی بھی ان کو ترق نہیں گنا قرمان سمجھ میں نہیں آئے تو حیل بیت سے پوچھنا اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے تو قرآن سے پوچھنا ان دونوں کو جدہ نہیں کرنا جس شخص نے بھی صرف قرآن کو پکڑا وہ خسارے میں جس نے فقط اہل بیت کو پکڑا وہ بھی خسارے میں قرآن اور اہل بیت دونوں کو اسے کوسر تک لے کر آنا یا اللہ تجواستہ محمد والے محمد کا ہم سب کو اہل بیت اور قرآن ان کو سمجھنے کی ان کی کہنے کی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے حقیقی شیعہ بننے کی با کردار باسیرت جس مہن کے سر پہ چادر میں یہ ضرور چادر لے لیں میرے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جس طرح میں محنت سے ویڈیو بناتا ہوں حق ادا کریں آپ بھی میرے اس ویڈیو کو آگے مومنین تک مسلمانوں تک پوچھائیں گے سارا کام فی سبیل اللہ ہے سارا کام فی سبیل اللہ میرے مخلص دل سے جو میں نے کام کیا ہے میری کھالا کے لئے دعا کیجئے گا یہ سارے کام ان کی باعث ہو رہی ہے یہ میں اپنے ماں باپ کا صدقہ اپنے بچوں کا صدقہ جاریہ کر رہا ہوں جہاں سبحان اللہ کا ہے یقیناً آپ کو سکون آیا ہوگا اس مقام کے سامنے دکتال قضاء بیتال تشتہ جہاں پہ میرے مولا فیصلے کیا کرتے تھے تو یقیناً میرا جو ویڈیو آپ کو مفید ثابت ہوگا جب بھی آپ آئیں گے تو کسی بھی سالہار کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو لبائے کے آحسین لبائے کے آحلی میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشپی نجف اشرف ایراج